مجاوزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے لاہور پریس کلپ کے باہر مجلس اتحاد المسلمین کے زیر احتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا آئینی ترامیم کی منظوری کے لیے مظاہرین نے نعرے لگائے رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے وقار شوکت آئینی ترامیم کی منظوری کے حوالے سے لاہور پریس کلپ کے باہر مجلس اتحاد المسلمین نے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے ترامیم کی منظوری کے لیے شدید نعرے بازی کی آئینی ترمیم جو پیش کی جا رہی ہے ہمارا مطالبہ یہ اس کے اندر کچھ ایسے ایکٹ بھی پیش کیے جائیں ایسی طرح محیم لے کے آئی جائیں جیسے امیروں کے لیے راتوں کو بارہ بارہ مجھے عدالتیں لگ رہی ہیں ہفتے والے دن عدالتیں لگ رہی ہیں توارے والے دن عدالتیں لگ رہی ہیں ابھی ہم نے سابقہ دیکھا خود اپنی آنکھوں سے غریب کے لیے بھی ایسے عدالتیں کھلیں مرکزی سیکریٹری جرنل علامہ ابوبکر کاسبی کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ امیر کے لیے تو عدالتیں رات کے وقت اور چھٹی والے دن بھی کھل جاتی ہیں لیکن غریب کو انصاف نہیں ملتا عدالتی اصلاحات اب وقت کی ضرورت بن گئی ہیں پیسے والوں کے لیے تو چھٹی والے دن بھی عدالت کھل جاتی ہے رات کو عدالت بھی کھل جاتی ہے اور سموٹو بھی لے لیا جاتا ہے جب کہ غریب کا جب فیصلہ آتا ہے تو وہ قبر کے نیچے چلا جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ عدل و انصاف کے جو تقاضے ہیں یہ میانہ روی پر جو ہے وہ پورے ہونے چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ ایک ایسے نظام کی بحالی ہے جو مسالی اسلامی نظام سے سبق لیں جہاں ہر فرد کو انصاف اور مساوی حقوق کی زمانت ہو کیمرامین علی حسنین کے ساتھ وقار شوکت جی ٹی وی نیوز لاہور